اسلام ایکو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے آج جی میں آپ کے ساتھ یہ ہائر کی فلی آٹومبیٹک جو واشنگ مشین ہے اس کا فل ریویو شیئر کروں گی ہم تمام ان فیکٹس پہ بات کریں گے یا میت صاحب کہہ لے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سرف زیادہ لیتی ہے یہ پانی زیادہ لیتی ہے کپڑے ساف نہیں کرتی آپ نے بس کہا کرنا ہے کہ اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اچھا جی فرسٹ افال تو ہم اس کی لک کی بات کریں بہت ہی گریس فول اور سمارٹ اس کی لک ہے بہت یوسفل چیز ہے ہنڈر پرسن ریکمینڈیڈ ہے آپ کہہ لیں میں نے جو لی ہے وہ ہائر کی یہ سیونٹی ٹو ایٹی ایٹ موڈل نمبر ہے اس کا آٹو ری سٹارٹ ہے ایٹ پوائٹ فائف کیجی جس کے ٹاپ کا ویٹ ہے یہ پورا اس کا ٹچ پیڈ ہے جس میں اس کا پروسس پروگرام کونسا آپ نے چوز کرنا ہے وارٹر لیول یہ اگر آپ نے سے پاس کرنا ہے تو آپ وہ کر لیں پاور اس کا ان کا بٹن ہے اچھا اس کی یہ یوں اس کا جی کور ہے ساتھ اس کی یہ میں نے پانی کی فٹنگ کروائی ہوئی ہے ایک سائٹ پر مکسر کہہ لیں آپ گرم پانی ہے تھنڈا پانی ہے سردیوں میں جس طرح ہم نے کپڑے بھول کے جس طرح واش کرنے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے گرم پانی میں ذرا اچھے واش ہوتے ہیں یہ کمپنی سے ہی میں نے فٹنگ کروائی تھی یہ اس کا جی پائپ ہے جو اس کا پانی صرف جو کہتے ہیں جس کی فٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے صرف اس کا یہ ایک پائپ آپ نے اٹیچ کروانا ہوتا ہے میں نے اسے کچن میں رکھا ہوا ہے کیونکہ زیادہ جو ٹائم ہے نا میرا کچن میں گزرتا ہے تو میں اسے کچن میں ہی ساتھ آپریٹ کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں کھانا وغیرہ یہ ناشتہ جو بن رہا ہوتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں اچھا جی کور اوپن کرنے میں اس طرح سے ہے اندر اس کا ٹپ جو ہے وہ کافی ڈیپ ہے یہ جو اس کے اندر آپ کو فلٹر نظر آ رہے ہیں اس کے اندر نیٹ لگی ہوئی ہے جس طرح یہ کئی کپڑے ہوتے ہیں ان کے دھاگے یا ریشے نکلتے ہیں وہ اس نیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں پھر ہم نیٹ کو جو ہے ویکلی ہم واش کر لیتے ہیں اچھا پانی یہ مشین کہاں سے لیتی ہے اور سرف یہ یہاں سے جی اس کے اندر سرف ایٹ کر دیں اور آپ پانی ڈال دیں اور یہ ایزیلی فکس ہو جاتا ہے میں نے یہ ٹاپ لوٹ مشین اس لیے لی تھی کیونکہ سم ٹائم جس طرح میں کپڑے اندرے ڈال کے آپریٹ کر دوں تو میں کبھی بچوں کے ساکس بھول جاتی ہوں کبھی رمال بھول گیا یا کوئی اندر سے کپڑا جیساں ٹیپکلی مجھے پھینک نہ ہو یا ایٹ کرنا ہو تو وہ میں اس کے اندر جی دوبارہ سے ڈال لیتی ہوں جو فرنٹ لوڈیڈ ہوتی ہے اس کا صرف اس میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ دیورنگ جب اس کا ایک آپریشن یا دیورنگ جب اس کا سرکل چل رہا ہے نا تو آپ فرنڈ لوڈیڈ کو آپ اوپن نہیں کر سکتے تو اس لیے میں نے یہ چوز کی تھی یا یہ میں ضرور پریفر کروں گی کہ اسے آپ جب آپ میں سے اپریٹ کر لیا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی کپڑا بھول گیا نا تو وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دوبارہ یا پھر جس طرح ہم نے کنڈیشنر اس کے اندر ایٹ کرنا ہو تو وہ جب کپڑے دھول جائے میں ساتھ وہ ایٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا اور سرف ایٹ کرنا ہو تو میں وہ بھی ایٹ کر لیتی ہوں اچھا جی اب ہم میں اس کو آپ کو اپریٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس قدر ایزی ہے صرف اس مشین کی کیئر میں یہ ہے کہ میں اسے صاف ازائرہ ویکلی کرتی رہتی ہوں اور ساتھ اچھا اس کی مشین کی کیئر میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا پانی جو ہے نا وہ میٹھا ہونا چاہیے کھارا پانی نہ ہو تو یہ جو ہے نا یہ لانگ لسٹنگ آپ کے ساتھ کو اپریٹ کرے گی ویسے میں کپڑے جو ہیں وہ واش کر چکی ہوں لیکن میں اس کے اندر دوبارہ سے تھوڑے سے آپ کو ٹاول جو ہیں وہ 10 منٹ کی کوک واش کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں گی کوئی یہ زیادہ صرف نہیں لیتی کیونکہ دیکھیں ہم ایک تو اس قدر کپڑے دونے اتنے آسان ہے پہلے وہ ٹپیکل جو دوسری مشینیں ہوتی ہیں سنڈے کے سنڈے آپ لگائیں پورے ہفتے کے آپ کے گندے کپڑے پڑے میں پورا آپ کا دن لگ گیا ہے مشین کا کیا کام ہے مشین کا یہی کام ہے نا کہ جی وہ کام کریں اور آپ ریسٹ کریں آپ آرام کریں اچھا ہم وہ مشین لگاتے تھے تو کیا ہوتا تھا سارا دن گیلے کپڑے بچے اگنور ہو رہے ہیں ٹھانڈ اتنی زیادہ ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ اس کے اندر کپڑے ڈال دیں اور آپ نے بھول جانا ہے اس نے ایک کترہ بھی یہ دیکھیں آپ ساتھی میرا فریج پڑا ہوئے اس نے اتنا بھی پانیس نے نہیں نکالنا کہ یہ ایک کترہ بھی آپ کے فریج کے اوپر ایک جو ہے نا وہ کوئی ڈراب بھی پڑ جائے ہم نے مشین کی پاور آن کر لی اچھا اس کے اندر سپین کا بھی سسٹم ہے کہ جس طرح اگر آپ نے کئی کپڑے ہینڈ واش کی ہیں اور آپ نے کرو انہیں سپین کرنا ہے تو آپ اس کے اندر کپڑے لیے ڈال کے تو آپ نے ڈکن بند کر دینا ہے ریگولر جی یہ مشین جس طرح کپڑے سپین کرتی ہے یہ ویسے کرے گی یہ وہ کٹھے سے بال نہیں بنائے گی گنجڑ منجڑ آپ کے کپڑے نہیں کرے گی زیادہ رنکلز کپڑوں میں نہیں آتے ٹھیک ہے اچھا اگر اس کے اندر سپیس کی بات کریں کہ یہ ایٹا ٹائم کتنے کپڑے واش کا لیتی ہے جو بڑے مردانہ چار سوٹ ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر آپ ڈال دیں آرام کے ساتھ اور یہ اس کے اندر آپ نے صرف دو چمچ جو ہے نا یا دو سکوپ آپ کہنے یا کر لیں آپ ہاف کپ سرف کا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو بیسٹ کپڑے دھو کے صاف کر کے یہ نکالے گی اگر آپ کے کپڑے بہت زیادہ جس طرح کئی بچے کپڑے بہت زیادہ گندے کرتے ہیں تو میں یا بچوں کی یونی فارم تھوڑے سے زیادہ جب گندے ہوتے تھے تو میں یہ کرتی تھی کہ رات کون کو سو کر دیتی تھی تھوڑا سا سرف میں صبح اسی مشین کے در ڈال کے واش کر لیتی تھی تب بیسٹ یہ کپڑے جو ہے نا جی یہ واش کرتی ہے اچھا جی سب سے جو اس کا مزے کا آپریشن جو ہے نا وہ ہے یہ ٹویک واش یہ ٹین منٹ کا جی آپریشن ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ٹاول جس طرح ریگلر واش کرنے ہو یا بچوں کے کئی کپڑے ہوتے ہیں یا سکاف واش کرنے ہے یا کوئی ہینڈ واش والا کپڑا ہے بہت اس کا وہ پاور فل اس کا جو ہوگا نا یہ گھومائے گی تو وہ بڑا اس کا پاور فل سا ہے وہ میں یہ اپریٹ کر دوں گی اچھا اب جو اگر ہم نے ریگلر کپڑے اپنے پان سوٹ ہیں وہ واش کرنے ہیں تو جی ہم پھر پریس کریں گے پھر سے پاور آن آف ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ پاور آن اور آف پھر وارٹر جو ہے نا وہ میں ہائی لیول پہ رکھوں گی اس نے کیا کرنا ہے پہلے اس نے پانی لینا ہے 47 منٹ کا یہ پروسس ہوگا اس نے آپ کو ٹائم بتا دی ہے پہلے یہ پانی لے گی اس کے اندر آپ کپڑے ڈال کے صرف آپ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ کپڑے دھوے گی اچھا ابھی میں آپ کو جی دکھا رہی ہوں کوئک واش کا سب سے پہلے ٹھیک ہو گیا یہ وارٹر ہم نے لیول کیا جی کوئک واش ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شروع ہو گیا اب وہ دیکھیں مشین نے اپنا پانی لینا شروع کرتی ہے آپ جی اس کے در میں آپ کے ٹاول ڈال کے دکھاتی ہوں اچھا یہ جو ٹاول ہیں یہ آپ یہ کہہ لیں آپ دو بی بی ٹاول ہیں بی بی مطلب حمزہ کے ہیں یہ دو ٹاول ٹھیک ہو گیا یہ ساتھ ہی جی ایک بڑا ٹاول ہو گیا اب یہ ساتھ ہے جی چار یہ بڑے آپ کہہ لیں جی یہ ٹاول ہیں ٹھیک ہے دو چھوٹے اور دو بڑے اب یہ آپ چمل سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ایک سرف لگتی ہے یہ میں نے اسی طرح اس کے اوپر ڈال دیا جی ایریل سرف ہے یہ مجھے ویسے ایریل پسند ہے کیونکہ اس کی فریکنس بہت اچھی ہے یہ جو سکوک ہے اب ایسے سکوک کا حال دیکھیں یہ بھی دھونے والا ہو گیا اس پر کتنا سرف لگا ہو گیا اچھا یہ آپ کر لیں کہ ٹو ٹیبل سپون یہ تھا جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب یہ مشین جی پانی لے گی دس منٹ کا جی یہ پروسیس ہے کوئک واش ہے وارٹر لیول اس نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے تین منٹ یہ واشنگ کرے گی تین منٹ یہ کنگھا لے گی مطلب رینز کرے گی اور فور منٹ یہ سپن کرے گی سٹیپ نمبر ون ہے یہ کر رہی ہے اب یہ واش کر رہی ہے دیکھیں یہ کس قدر پاور فول یہ گھوم رہا ہے کپڑے اسی طرح یہ ان کو صاف کر دے گی اچھا اگر آپ چاہے نا اس پروسیس کے درمیان کے اگر ہمارے کپڑے تھوڑے سے گندے آمنینے سوک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ پاز کریں بٹن کو دبائیں اور اتنی دیر میں یہ رک جائیں گے یہ مطلب جی کہ پاز ہو جائیں گے پھر آپ اسے بشک پلے کر دیں تو یہ جی چلتی رہے گی مشین اچھا جی سٹیپ نمبر ون کمپلیٹ ہو گیا ہے مطلب اس نے واش کر لیا ہے آپ چال رہا ہے جی سٹیپ نمبر ٹو پانچ منٹ پیچھے رہ گئے ہیں آپ اسے پانی لینا ہے اس نے جس طرح کپڑوں کو کنگھالتے ہیں یہ وہ کنگھال لے گی اس نے پہلے سرف کو سپین کار دیا ہے آپ یہ اپنا وارٹر لیول کمپلیٹ کرے گی اور پھر سے چلے گی یہ سٹیپ نمبر ڈو چال رہا ہے اب اس نے وارٹر لیول کمپلیٹ کر لیا ہے آپ یہ کپڑوں کو چک چک کے مار رہی ہے مطلب کہ یہ کپڑے کنگھال رہی ہے اور آپ اس سے پانی کو پھر نکالنا ہے آپ جی لاسٹ ٹیپ چال رہا ہے یعنی کہ یہ سپن کر رہی ہے اب یہ سپن کرے گی اور آپ کو بیل دے دے گی جی میرے ویچہ کپڑے کٹو دے تارتے سوٹ دو جی میں کام کار دیتا ہے اپنا ٹھیک ہے جس نے بھی یہ مشین بنائی ہے وہ میں کہتی ہوں ہنڈر پرسن وہ بندہ جنتی ہے اس کے لیے میری دعا ہے کہ میں جنت میں جائے بہت اچھی مشین ہے ہنڈر پرسن ریکمینڈیڈ ہے جان کا سکھ ہے اچھا اگر پرائس کی بات کریں تو میں نے اسے آف مینا تقریبا 32000 کا لیا تھا اور اب آپ اس کی دھلائی دیکھ لیں لائف کس قدر جی ٹاولز جو ہے وہ چمک رہے ہیں بہت ہی نرم ملائم دا بیسٹ واشنگ ہوتی ہے اس سے اچھا آپ ایک سال کی کمیٹی ڈال لیں اور آرام سے اپنی مشین جو ہے نا وہ لے آئیں گھر پر سمجھیں آپ کی ایک سال کی نا میٹ کی تنخواہ ہے سمجھیں آپ نے پوری سال کے لیے نا ایک میٹ کو ہائر کر لیا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اور دعاوں میں بھی مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ